جی گوڈ مارنگ ایوی بوڈی سو ٹوڈی ام گونا ٹیلی بار سی سی ٹی وی کیمراز سو سی سی ٹی وی کیمراز ہمارا جو ہے یہ ٹاپک میں نے جیسے آپ کو پہلے بتائے تھے کہ میں نے آپ کو بتانا ہے بوائلرز کے مطلق اور فائر الان سسٹم کے مطلق اور ائر کنڈیشننگ کے مطلق تو ان کے بارے میں میں نے کلپس بنائے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے اور یہ ابھی میں سی سی ٹی وی کیمراز کے مطلق بتا رہا ہوں تو یہ میں اس میں آپ کو صرف بیسک چیزیں بتاؤں گا جیسے آپ کا نالج بڑھے کیونکہ لوگ موسٹلی لمبی ویڈیوز نہیں دیکھنا چاہتے ہیں بات میں ضرور بناوں گا اس کے لئے ایک لمبی ویڈیو نیکس بنا کے چھوڑوں گا وہ آپ لوگ سبسکرائب کریں اس کو انشاءاللہ آئی ویل ٹیلیو باورٹ دیکھ تو ابھی میں آپ کو بیسک جو ہے وہ اس کے مطلق بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کا سمجھ آج ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرہ کیا ہوتا ہے کیسے انسٹال کرتے ہیں اور اس کے کنیکشن کیسے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو پکچر ہے اس میں سی سی ٹی وی کیمرہ کے لئے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ دکھائی گئی ہیں یہ جو آپ ریسیور ٹائپ دیکھ رہے ہیں اس کو ڈی وی آر کہتے ہیں ڈیجیٹل ویڈیو ریکارڈر تو یہ ریکارڈ کرتا ہے جو بھی آپ کے سی سی ٹی وی کیمرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں سے سگنل آتا ہے ان کی طرف اور یہ ریکارڈنگ کرتا ہے ڈیجیٹل ویڈیو ریکارڈر کئی قسم کے ہوتے ہیں فور کیمرہ کے ہوتے ہیں ایٹ کیمرہ کے لئے ہوتے ہیں سکسٹین کیمرہ کے ہوتے ہیں وہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے جیسا آپ کو ڈی وی آر چاہیے وہ آپ بگار سے خرید لے سکتے ہیں اگر کم کیمرے چاہیے تو کم کا مل جائے گا اگر زیادہ کیمرے چاہیے تو اسی حساب سے اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے یہ آپ ڈی وی آر خرید سکتے ہیں ڈی وی آر کے ساتھ یہ کیمرے دکھایا ہے انہوں نے یہ دیکھیں یہ آج کل پہلے نارمل کیمرے تھے ابھی انفرارڈ جو ہیں یہ نائٹ ویژن کیمرے ہوتے ہیں ان میں انفرارڈ ایلی ڈیز لگے ہوتے ہیں جو کہ نائٹ ویژن کا کام کرتے ہیں ڈارک میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن دن کے ٹائم میں یہ آپ کو کلر پکچر دکھائیں گے اور نائٹ میں آپ کو یہ بلیک ان وائٹ پکچر دکھائیں گے لیکن بلکل کلیر پکچر دکھائیں گے اوکے اور اس میں جو ہے ایک ہی آپ کو ڈسپلے چاہیے ہوتا ہے اس میں آپ سی آر ٹی جو ہے مانیٹر وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایل سی ڈی مانیٹر ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں ایل ایڈی مانیٹر ہے وہ یوز کر سکتے ہیں ایون آپ اپنا جو ہے آپ کا ایل ایڈی ٹی وی بڑا ڈسپلے جو ہے اس کو بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس میں یہ کیبل دی گئی ہے یہ کیبل اس کے لئے استعمال ہوتی ہے کیمرہ اور آپ کا ڈی وی آر کو کنیکٹ کرنے کے لئے یہ اس کی ہارڈ ڈرائیو ہے یہ پہلی جو میکینیکل ہارڈ ڈرائیو ہے آج کل ایس ڈی ٹائپ بھی آ گئی ہیں تو یہ ہارڈ ڈرائیو اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے فائیو ہنڈڈ جی بی یا ون ٹیرابائٹ ٹو ٹیرابائٹ ٹری ٹیرابائٹ اس طرح جتنی آپ زیادہ لگائیں گے اس میں یہ کی ریکارڈنگ آپ زیادہ دیر کر سکتے ہیں اور پوری سپیڈ میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کم ٹیرابائٹ کم اس میں آپ ویلیو کی لگائیں گے تو پھر وہ سلو سپیڈ کرنے پڑتی اس میں فریم ٹو فریم پکچر چلتی ہے لیکن میں ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اس میں ون ٹیرابائٹ سے لے کے ٹو ٹیرابائٹ فور ور ٹیرابائٹ یہ نہیں زیادہ کی لگائیں گے تو وہ اچھا رہے گا یہ دیکھیں یہ ایک پاور سپلائی ہے یہ پاور سپلائی ٹول وولٹ کی پاور سپلائی ہوتی ہے جو اس کے لئے استعمال کی جاتی ہے یہ ریموٹ کنٹرول ریموٹ کنٹرول سے آپ اس کو ڈی وی آر کو اس کا ڈسپلائی دیکھ سکتے ہیں اور اس کی پروگرامنگ کر سکتے ہیں اوکے سو یہ دیکھیں یہ اس کی کیبل ہے یہ کیبل اس میں اس ٹائپ کی استعمال ہوتی ہے اس کے آگے یہ دیکھیں یہ بی ان سی پلگ لگا ہوتا ہے یہ بی ان سی کنیکٹر جو ہے یہ ایکچولی آپ کے ڈی وی آر کے بیک سائیڈ پر آؤٹپورٹس ہوتی ہیں اس کی انپورٹس ہوتی ہیں ہم سوری انپورٹس ہوتی ہیں کیمرہ کے لئے تو یہ وہاں پر استعمال ہوتا ہے یہ وہاں کنیکٹ کرتا ہے یہ اس کی پاور سپلائی کا ہے میل پلگ یہ پاور سپلائی کا فی میل پلگ ہے اور یہ بھی بی ان سی پلگ ہے یہ میں آپ کو صرف ان کی جو ہے اس کے مطلب نالج دے رہا ہوں کہ آپ کو ان کا پتہ چل دے باقی ڈیٹیل میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا یہ بھی دیکھیں اس ٹائپ کے بھی کیمرے ہیں جو کہ وال پر لگائے ہوتے ہیں وال ماؤنٹ ہیں اور ان کے ساتھ بھی یہ انفراریڈ جو ہیں وہ یہ ایلیڈیز لگے ہوئے ہیں تو یہ وال ماؤنٹ ہیں یہ دیکھیں دیوار پر لگ سکتے ہیں اور یہ ڈی وی آر ہے ڈی وی آر کئی قسم کے ڈیفرنٹ کمپنیز کے ہوتے ہیں تو انہوں نے اس میں انہوں نے ون ٹی بی ون ٹی را بائٹ کی ہارڈ ڈرائیو استعمال کی ہوئی ہے اوکے سو یہ دیکھیں یہ بھی وال ماؤنٹ ہے ڈوم ٹائپ یہ کیمرہ بنا ہوا ہے یہ موسٹ لی آپ دیکھتے ہوں گے کہ بلڈنگز میں یا کہیں بھی آپ جاتے ہیں تو سیکورٹی کے لیے وال ماؤنٹ لگے ہوتے ہیں اور یہ کیمرے کا یہ لینز اس سے وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے جو کہ آپ کا ڈی وی آر سیو کر رہا ہوتا ہے اس سگنل کو اب یہ دیکھیں یہ آپ جب ریڈی میڈ کیمرہ کئی پیکج بنا کر دیتے ہیں کہ یہ دو کیمرے ہیں یہ چار کیمرے ہیں ایک ڈی وی آر ہے اور ساتھ میں کیبل دیتے ہیں تو موسٹ لی وہ لوگ یہ ریڈی میڈ اس طرح کی بنی بنائی دیتے ہیں جب آپ زیادہ کیمرے لگاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو رول خریدنے پڑتے ہیں اس کے لیے آپ یہ بی ان سی پلک خود اس کو لگاتے ہیں یہ بہرحال میں آپ کو دکھا رہا ہوں کلر میں آ رہے ہیں یہ ویڈیو سگنل کے لیے ہوتے ہیں یلو کلر اور یہ بی ان سی آپ کے ایک سائٹ پر اس کو آپ ڈی وی آر کو لگاتے ہیں اور دوسری سائٹ کیمرے کو لگاتے ہیں یہ دیکھیں یہ میل فی میل اس کی پاور سپلائی کے لیے ہیں تو یہ اس کے پلک ہیں اوکے یہ بھی دیکھیں یہ وال ماؤنٹ کیمرہ ہے اور یہ جو بلیو کلر کے آپ کو نظر آ رہے ہیں انفرارڈ اس کے لیڈیز لگے ہوئے ہیں جو کہ نائٹ ویژن کے کام آتے ہیں یہ بھی دیکھیں یہ بھی اس ٹائپ کا جو ہے کیمرہ ہے یہ سیلنگ پر لگا ہوا یہ وال ماؤنٹ نہیں ہے یہ سیلنگ پر ماؤنٹ کیا ہوا ہے ٹاپ اور یہ اس کو اڈجسٹ کر سکتے ہیں اور اس میں کئی موٹرائز کیمرے ہوتے ہیں جس کو آپ موو کر سکتے ہیں اس کی ڈائریکشن چینز کر کے دیکھ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں ڈیفرنٹ ٹائپ کے کیمرہز ہیں یہ جو کیمرہز ہیں ان میں دیکھیں یہ انفرارڈ والے کیمرے بھی ہیں یہ وال ماؤنٹ بھی ہیں یہ دیکھیں ڈوم کیمرہ ہے یہ وال ماؤنٹ ہے یہ بھی وال ماؤنٹ ہے یہ آپ دیکھیں یہ کیمرہ ہے جس کے اوپر یہ کیسنگ ہے کیمرے کی یہ موٹسلی آؤٹڈور استعمال ہوتے ہیں روڈز پر آپ نے دیکھے ہوں گے جو لگے ہوتے ہیں یہ ہم بلڈنگز کے باہر لگے ہوتے ہیں کہ ایون اس پر بارش کا پانی بھی اگر آئے گا تو اس کو کچھ ڈیمیج نہیں ہوتا یہ بالکل سیو ہوتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ سٹائل کے کیمراز ہیں تو ان کے مطلق میں آپ کو بعد میں جو لمبی ویڈیو بناوں گا اس میں میں آپ کو سارا ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا اب یہ صرف انٹروڈکشن ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ بھی کیمرہ یہ بھی انفراریڈ ڈسک کے اندر یہ لگے ہوئے ہیں اور یہ وال ماؤنٹ ہے تو یہ چیز ہے یہ دیکھیں یہ ڈی وی آر ہے ڈی وی آر آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ ڈی وی آر میں پوائنٹس جو ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ اس میں کیمرہ کی انپوٹس لگی ہوتی ہیں جہاں پر بی ان سی پلگ ہی کنیکٹ کر سکتے ہیں آپ جیسے کسی میں چار دیا ہوں گے بی ان سی ساکٹس کسی میں آٹھ دیا ہوں گے چار کیمرے کے لیے آپ انہیں کہیں کہ جی ہمیں چار والا چاہیے اگر آپ نے خریدنا آپ کی ریکوائرمنٹ چار کیمرے کی تو چار والا ہی خریدیں اگر آپ نے آٹھ کیمرے لگانے تو آٹھ والا خریدیں اگر بڑا ہے بلڈنگ آپ کی اس میں آپ سکسٹین کیمرے کا ڈی وی آر لگا لیں پھر جتنے بھی آپ بڑھتے جائیں آپ زیادہ ڈی وی آر لگا سکتے ہیں زیادہ کیمرے لگا سکتے ہیں اسی حساب سے تو یہ بی ان سی پلک جو ہے یہ کیمرہ کی انپوٹس کے لیے یہ ساکٹس بنی ہوئی ہیں تو یہ اس کے علاوہ یہ آپ دیکھیں یہ وی جی ہے ساکٹ لگی ہوئے ہیں یہاں سے آپ اس کی ویڈیو آٹپٹ لے کے آپ اس کو مانیٹر لگا سکتے ہیں یہاں ال سی لی لگا سکتے ہیں لی ڈی ڈی ڈسپلی کوئی بھی ڈسپلی آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں اور اس میں یہ دیکھیں آر ڈیو ان اور آر ڈی آؤٹ بھی دی ہوئی ہے موسلی جتنے بھی ڈی وی آرز ہوتے ہیں ایک کیمرے کے لیے آر ڈی آؤٹ دی گئی ہوتی ہے باقی کی آر ڈیو نہیں ہوتی اور کسی میں شاید ایک سے زیادہ ہو لیکن موسلی ایک ہی اس میں آتا ہے یہ ایترنٹ کا یہ ساکٹ ہے جس میں آپ انٹرنٹ کنیکشن دے سکتے ہیں اور اس کو آپ آن لائن بھی دیکھ سکتے ہیں یعنی آپ کے کیمرے جو ہیں یہاں پر جو واش کر رہے ہیں آپ آپ کہیں بھی کسی دوسرے شہر میں جا کے دوسرے کنٹری میں بھی جا کے آن لائن آپ انٹرنٹ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کی مین ساکٹ ہے تو یہ دیکھیں یہ ایک ڈسپلی ہے ڈسپلی پر شو کیا ہے یہ ڈی وی آر ہے یہ اس کا ریموٹ کنٹرول ہے یہ دیکھیں ڈسپلی میں اس طرح کا یہ سافٹ ویر چونکہ اس میں انسٹال ہوا ہوتا ڈیزائن کیا ہوتا ہے کہ آپ کتنے کیمرے مثلا دیکھیں اس میں انہوں نے سکسٹین کیمرے لگائے ہوئے ہیں سولہ کیمرے تو یہ سولہ ہی آپ کو اس کے ڈسپلی نظر آ رہے ہیں دیکھیں ون ٹو تھری فور فور یہ ہیں اور یہ اس کو ملٹیپلائی کریں تو یہ سکسٹین ہے تو ایک ہی ٹائپ میں جہاں سیکورٹی کا بوکس سیکورٹی کا روم بنا ہوتا ہے وہاں پر سیکورٹی والے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ بیٹھ کے واش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ایک ہی ٹائم یہ سولہ ویوز نظر آ رہے ہوتے ہیں تو انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ کونسی جگہ کیا ہو رہا تو ان کیس آف ایمرجنسی وہ ایکشن لیتے ہیں تو اسی طرح کے سولہ سے زیادہ بھی آپ ہو سکتا ہے دوسرا ڈسپلی لگا لیں تیسرا لگا لیں اس طرح انہیں نے اپنا کنٹرول کیا ہوتا ہے اوکے سو یہ بھی ڈی وی آ رہا ہے سو یہ سی سیٹی وی کا ڈی وی آ رہی ہے یہ دیکھیں اس میں یہ ڈی وی آ رہی ہیں اور اس کو پروگرام کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ڈی وی آ رہا ہے اس میں سولہ کیمرے جو ہیں وہ ان کی انپوٹس دی گئی ہیں سولہ کیمرے آپ ان میں لگا سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ دیکھیں یہ مانیٹر کے لیے LCD لگانے ہیں وی جی اے کونکٹر ہے یہاں پر اور یہاں پر آپ انٹرنیٹ کے لیے روٹر لگا سکتے ہیں اور یہ پاور سپلائی کا دیا ہوئا ہے یہاں پر آڈیو انپوٹ بھی دے سکتے ہیں اور آڈیو آؤپوٹ آپ یہاں سے دیکھیں سنگل دی ہوئی یہاں پر انہوں نے یہ جہاں جو کوئی سپیشل جیسے ریسپشن ہے وہاں کی آپ آواز سننا چاہتے ہیں جہاں امپورڈنٹ ہو تو وہاں سے آپ آڈیو آہ کا سگنل آہ وہاں سے لے سکتے ہیں تو یہ اس کا آور ویو ہے فرنٹ ویو دیا ہوئا ہے اور یہ ڈی وی آر کا یہ پیچھے کے بیک سائیڈ کا ویو ہے اوکے یہ بھی دیکھیں آپ یہ بی ان سی کیمرہ کی انپوٹس دکھائیں ہوئے ہیں یہ اس طرح کی انپوٹس ہوتی ہیں یہ یہ فی میل انپوٹس ہیں اس کے اوپر میل جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو دکھایا وہ اسے آپ وائر لے کے تو کنیکٹ کر سکتے ہیں ریڈی میڈ وائر تو صرف آہ لیمیٹڈ کام کے لیے ہوتی جب زیادہ کیمرہ لگانے ہوتے ہیں تو اس کے لیے رول ملتے ہیں تو اس وائر کے اندر کیبل میں آپ آہ خود اپنا بی ان سی پلگ لگائیں گے اور پاور سپلائی کا کنیکٹر بھی لگائیں گے آچھا یہ دیکھیں یہ ڈوم کیمرہ ہے یہ سیلنگ پر یہ لگا ہوا ہے اوکے یہ بھی ایک کیمرہ ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ دو کنیکٹر دیئے ہوئے ہیں یہاں پر آپ بی ان سی کنیکٹر لگا کے اس کو ویڈیو سگنل یہاں سے لیں گے کیونکہ یہ جو کیمرہ ہے یہ یہاں سے یہ واش کر رہا ہے اور یہ ویڈیو آؤٹپٹ اس بی ان سی کیبل کو دے رہا ہے تو یہاں سے آپ کنیکٹ کر کے اس کو جا کر اپنے ڈی وی آر کی انپوٹ میں دیں گے تو وہ پھر آگے ڈسپلے پر آپ کو دکھائے گا اور یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ فیمل ساکٹ اس میں آپ نے بارہ وولٹ سپلائی دینی دیکھیں کیمرے کی آسان سی تھیوری ہے سمپل تھیوری ہے میں آپ کو بتاتا ہوں غور سے سنیں کہ کوئی موسٹلی کیمرے جتنے ہیں جتنے بھی کیمرے ہیں ٹویل وولٹ پر چلتے ہیں ٹھیک ہے کیمرہ آپ نے فٹ کرنا ہے اس کو دو چیزیں چاہیے ہیں اس نے اس سے آپ نے سگنل لے کے ڈی وی آر کو دینا ڈی وی آر کی انپوٹ میں اور اس کو آپ نے بارہ وولٹ سپلائی دینی ہے لیکن نارمل سپلائی نہیں یہ نہیں آپ نے وہ ٹرانفارمر والی لیا اور ریکٹی فر لگائے ایک کپیسٹر لگائے اور دے دی نہیں اس کو جو ہے آپ نے ریگولیٹڈ سپلائی دینی ہے ریگولیٹڈ ٹویل وولٹ جو بلکل فیلٹر کیے ہوتے ہیں اور وہ بلکل پیور ٹویلو ڈی سی وولٹ ہوتے ہیں تو اس میں جو بھی آپ سپلائی دے گائیں وہ ریگولیٹڈ پاور سپلائی ہونے چاہیے اور ٹویل وولٹ یاد رکھیں کہ کیمرے کے لیے چاہے چھوٹا ہے یا بڑا وہ یہ والا یہ ٹویل وولٹ پر کام کرے گا تو اس کی دو ہی کیبل ہوتی ہیں ایک میں آپ نے ٹویل وولٹ سپلائی دینی ہے اس کو اس کے کام کرنے کے لیے اور یہ یہاں اسے آؤٹپوٹ نکلتی ہے اس سے ویڈیو سگنل جو اس کے لینز سے ریکارڈ ہو رہا ہے لینز سے اندر جا رہا ہے وہ اس کی آؤٹپوٹ یہاں سے آئے گی جو کہ آپ نے ڈیوی آر کی انپوٹ میں دے دینی ہے اور وہاں سے پھر وہ اپنا فنکشن کر کے اس کو ڈسپلے پہ دکھائے گا اور اندر ریکارڈنگ بھی اسی سگنل کو کر رہا ہوگا جو آپ کی ہارڈ ڈرائیو ہوگی تو مین میں چیزیں یہی ہیں ایک ڈیوی آر کیمرے چار چاہیے ہیں آر چاہیے ہیں جتنے بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ڈیوی آر کیمرے اور ان کی پاور سپلائز اور ایک ڈسپلے دیکھیں یہ انگلیوں پہ گھن لیں آپ کتنا ایزی ہے ڈیوی آر چاہیے آپ کو کیمرے چاہیے اور ایک ڈسپلے چاہیے اور پاور سپلائی ٹویل وولٹ کی اگر سنگل کیمرہ تو اس کے لیے چھوٹی پاور سپلائز استعمال کر سکتے ہیں ابھی بڑی پاور سپلائز بھی آگئی ہیں جو کہ آپ مثلا ایک سے زیادہ کیمروں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ایک پاور سپلائی پر آپ سولہ کیمرے بھی چلا سکتے ہیں وہ زیادہ امپیر کی ہوتی ہیں لیکن ہوتے اس میں ٹویل وولٹ ہی ہیں ریگولیٹڈ پاور سپلائی اوکی یہں also one کیمرہ یہ آگئی ہے here is one کیمرہ انسٹالڈ on the wall یہ بالکل آپ وال پر یہ چار بولٹ کے ساتھ سکو کے ساتھ یہ فٹ کر سکتے ہیں اور یہ اس کو آپ اڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اڈجسٹ ٹیبل ہے جہاں پر آپ کا ویو آپ کے لیے صحیح ویو نظر آرہا ہے آپ اس کو فٹ کریں اور یہاں سے آپ نے اڈجسٹ کرنا ہے اس کو اپ اینڈ ڈاؤن رائٹ اینڈ لیفٹ کر کے پھر اس کو ٹائٹ کر دینا تو وہ آپ کو وہاں کا ویو کلیر دکھاتا رہے گا اور یہ دیکھیں یہ اس طرح کی کیبل ہے یہ دیکھیں آپ یہ بڑے رول ہوتے ہیں جو آپ کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے کہیں دس میٹر چاہیے کہیں بیس میٹر چاہیے یہ ہنڈر میٹر کا ایک رول ہوتا ہے تو یہ وائر کے جو رول ہیں یہ یہ لوگوں نے دیا نا یہ پیکیج کمپنیاں بنا کے سیل کرتی ہیں وہ ایک آپ کو ڈی وی آر دیں گی ساتھ مانیٹر اور جناب اتنے کیمرے اور اتنے رول وہ پیکیج بنا کر بھی سیل کرتی ہیں کمپنیاں اس کی پرائس انہوں رکھی ہوتی لیکن آپ نے اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے خریدنا آپ کو جو چاہیے جتنے کیمرے چاہیے اس کے ساتھ کا آپ ڈی وی آر لیں اور مانیٹر آپ کی حیثیت پہ ہیں جتنے آپ پیسے سپینڈ کر سکتے ہیں چھوٹا مانیٹر لے لیں نائنٹین انچ کا لے لیں ٹوانٹی وان انچ کا لے لیں تھرٹی انچ اٹس اپ ٹو یو ایک کیبل کا میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس میں کیبل میں دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں اوکی یہ تو ریڈی مٹ کیبل ہے یہ دیکھیں یہ کیبل جو بڑے رول میں ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے اس میں ایک کیبل یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ شیلڈ اور یہ سینٹر سے ایک وار نکل یہ ویڈیو سگنل کی کیبل ہوتی ہے اس کو آپ نے بی این سی پلگ لگانا ہے لگانا بہت ایزی ہوتا ہے تو یہ جو دو تاریں سائٹ پر نکل رہی ہیں بلیو اور ریڈ یہ ٹویل وولٹ سپلائی کے لیے ہوتی ہیں جو کہ اس میں یعنی یہ جو یہ کومن وائر ہوتی اکٹھی جڑی ہوتی ہے یہاں سے آپ نے اس کو چھیل کے علاقہ کر لینا ایک میں ویڈیو سگنل ہوگا ایک میں آپ نے ٹویل وولٹ ڈی سی سپلائی دینی ہے تو یہ وائر جتنی بھی آپ نے لگانا ہے ٹوانٹی میٹر لگائیں ٹھرٹی میٹر ہنڈر میٹر جو آپ کی ریکوارمنٹ ہے بس یہ یہ ہے کہ ایک سائٹ پر آپ نے بین سی پلگ لگا کے ڈی وی آر کی انپوٹ میں لگا دینا اور اس کا دوسری سائٹ جو ہے وہ کیمرے کو لگا دینی ہے اور یہ جو دو وائریں ہیں آپ نے اس کو پاور سپلائی سے ٹویل وولٹ دے دینے اور اس کی دوسری جو سائٹ ہے وہ آپ نے کیمرے کی جو اس کی پاور سپلائی کا وہ پلگ ہوگا اس میں دے دینا آپ کا کیمرہ فنکشن کرنا شروع ہو جائے گا کچھ بھی مشکل نہیں ہے اس کے اندر ٹویل وولٹ کامیرے کو دیں کیمرے کی آوٹ پوٹ جو ہے وہ آپ ڈی وی آر میں دیں اس کے ساتھ جو ہے ایک ڈسپلائی لگائیں اور آپ اس کو سٹارٹ کریں اور باقی اس کے ساتھ جو آپ کو انسٹالیشن کا مینویل ملے گا اس میں کافی انفرمیشن مل جاتی ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح کی پاور سپلائیز بھی ہوتی ہیں یہ جیسے لیے نا ٹویل وولٹ فائیو ایمپیر تو یہ اس میں آپ ایک سے لے کے چار کیمرے آرام سے چلا سکتے ہیں تو جتنی زیادہ کیمرے ہوں گے اسی حساب سے آپ کے یہ ایمپیرز زیادہ بڑھتے جائیں گے اور وہ آپ پاور سپلائی اس سے ہیوی قسم کی پاور سپلائی بھی مل جاتی ہیں جس پر آپ زیادہ کیمرے چلا سکتے ہیں جی ویورز سو میں ایکچولی جی آپ کو تین چیزوں کا جو پہلے بھی ٹریننگ دی رہا تھا آج میں نے آپ کو سی سی ٹی وی کیمرہز کے مطلق بتایا ہے تو میرا ٹارگٹ یہ ہی ہے کہ آپ کو بوائلرز کے مطلق ٹریننگ دی جائے سی سی ٹی وی کیمرہز کے مطلق ٹریننگ دی جائے اور فائر الام سسٹم کے مطلق ویسے تو مجھے سب الیکٹرونکس کے بارے میں معلوم ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ صرف وہی چیزیں سکھائیں ہیں آپ کو جو آپ کو سپیشل یورپن کنٹریز میں کوئی بھی یورپن کنٹریز میں جائے جہاں کولڈ ویلر ہوتا ہے وہاں پر وائلر کا بہت کام ہے اور سی سی ٹی وی کیمرہ کا اور فائر الام سسٹم کا تو ان کنٹریز کا میں اس لئے کہتا ہوں کہ میں چونکہ یہاں پر رہا بھی ہوں عرب کنٹری میں بھی میں بھی میں بیس پچیس سال گزارے ہیں یورپ میں بھی پندرہ سولہ سال گزارے ہیں اپنی لائف کا کافی سا گزارا ہے تو میں یہی آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ ایسے ملکوں میں جائیں جہاں پر آپ کا فیوچر اچھا ہو برائٹ ہو اور آپ تھوڑے ٹائم میں اچھے پیسے کما سکیں اور وہاں پر یہ ہے کہ آپ کچھ عرصہ کام کریں گے تو آپ وہاں پر وہاں کے ریزیڈنٹ بن سکتے ہیں وہاں کا پاسپورٹ مل سکتا ہے تو یہ میرا ذاتی جو ہے نا چونکہ میں نے کروڑوں روپے نقصان کیا ہے کسی ملک میں میں نام نہیں لینا چاہتا تو میں چاہتا ہوں کہ میرے پاکستانی انڈین بھائی جو ہیں وہ بھی ایسا کام سیکھیں جہاں پر ان کا فیوچر بن سکے اور وہاں سکور ہوں اور کل کو آپ وہاں کے پروننٹ ریزیڈنٹ بن سکیں سو میری نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جو ہے وہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کو اور اپنے جو ہے کمنٹس میں مجھے آپ بتایا کریں کہ آپ کو اگر کوئی اس کے بارے میں جو کوئیسٹن ہو جو میں نے تین چیزیں بتائی ہیں بوائلرز سی سی ٹی وی کیمراز فائر علم سسٹم اس کے بارے میں تو میں پھر اس کا آپ کو جواب دوں گا تو آپ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پر سیلیکٹ کریں سو ٹیک کیئر مائی ویورز گوڈ بلیس یو اللہ بلیس یو اور اللہ حافظ موسیقی دیگر مائی ویورز